ہمارے چار چار چھے بچے ہیں میں یقین جانے تین دن سے آئے ہوں اور میں کھانا نہیں کھا رہا ہوں میں یا تو روزہ رکھتا ہوں یا میں بسکٹ کھا رہا ہوں اس لیے کہ ہم تو اپنا وقت گزار رہے ہیں ہم اپنے بچوں کے لیے مہنگائی اوپر سے وہ چلی گی بجلی کے بل کہاں چلے گئے آپ لوگوں کے عیشیاں نہیں ختم ہو رہی ہیں آپ لوگوں کے بیلونی دوریں ختم نہیں ہو رہے آپ لوگوں کے محلات جو دبائی میں بنائے ہیں جو لندن میں بنائے ہیں میاں صاحب نے کہا تھا کہ جی ووٹ کو عزت ہو آپ وہ کہاں چھپ کے بیٹھے ہیں کہ یہ کابینہ جو مطلب ہار روز غریب وہ علاج کروانے کے لیے لندن جا رہے ہیں آج کی یہ لٹس ٹیونز ہے وہ علاج کروانے کے لیے وہ تو بی بی مریم کو بھی مطلب بابسیر ہونا شروع ہو گئی ہے اسحاگڈار صاحب جو اتنے بڑے بڑے پلازوں کے مالک بنے بیٹھے ہیں سلمان شہباز صاحب جو اتنے بڑے لینڈ لارڈ بنے ہوئی ہیں دوبائی میں لندن میں ان کے پلازیں ہیں یہ جو ڈیک چوک پر غریب بیٹھے ہیں ستر اسی اسی سال کے یہ ضعیف لوگ ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری عزت جا رہی ہے ہماری خودداری جا رہی ہے ہمارے جو تقدس جا رہی ہے جو پاکستان کے ساتھ ہماری محبت تھی ٹھیک ہے نا ہمیں دیکھیں ہم بھوک برداشت کرتے رہے ہیں لیکن ہمارا روزگاری جب ختم کر دیں گے میں اکمہ ذرہ تباہ کر دیا ریلویخ تباہ کر دی وابڈہ تباہ کر دیا بجلی کے آپ نے سب کو چھین لیا اب جہاں ڈی چوک پہ اب ہم یوں سمجھے کہ کفن مطلب پر ساتھ لے کے آئے ہیں کہ جب میرے پیٹ میں روٹی نہیں ہوگی میرے بچے بھوکے ہوں گے تو مجھے پھر ڈاکو بنا ہونا میں پھر ڈاکو بننا چاہتا ہوں پھر میں کہوں گا کہ زرداری صاحب کے نام پر ایک یونیورسٹی بنائی جائے ایک شہباز شریف صاحب کے نام پر بنائی جائے میاں صاحب ہیں وہ لندن سے آئے ہیں ایک ہی جلسہ انہوں نے کیا ہے اور وہ ووٹ کو عزت دو اب یہ ووٹ بیٹھے ہیں ڈی چوک پہ بیٹھے ہیں ہم پارٹیوں سے اوپر سوچ رہے ہیں ہم نہ کوئی پی ٹی آئی ہے نہ کوئی پیپل پارٹی ہے پائی یہ غریب جو بیٹھے ہیں ڈی چوک پہ ضعیف لوگ ہیں آپ میڈیا دکھا رہے ہیں میڈیا دکھا رہے ہیں ان ضعیف کو آپ لوگوں نے جو میڈیا پہ بے شک پبندی لگا لیکن جو لوگ محلات میں بیٹھے لیا ہیں جو لوگ ایشیاں کر رہے ہیں جو ائر کنڈیشن محلوں میں جن کے پاس پانچ پانچ چھے چھے لینڈ کروزریں کھڑی ہیں تو یہاں تو غریب کے پاس تو کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے وہ کہاں جائے گا وہ اسے پھر ڈاکی مارنے ہیں سامنے کے میں ہوا سنین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستانی اس وقت میں موجود ہوں ڈی چوک پر اس ملکہ عام شہری اس حکومت کے حلاف درنا دیئے بیٹھے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں ہزاروں کی تداز میں لوگ موجود ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو یوٹیلیٹی سٹور پر جو جاب کرتے تھے اور آج اس حدارے کو ہتم کر دیا گیا آج یہ لوگ اس حکومت کے حلاف اس وجہ سے درنا دے رہے ہیں ان کا کہنا ہے وہ حکومت جو یہ دعویٰ کرتی تھی کہ وہ غریبوں کو روزگار دے گی آج وہ حکومت روزگار چھین رہی ہے جو حکومت دعویٰ کرتی تھی کہ تین سو یونر تک بجلی مفت دی جائے گی الیکشن سے جب الیکشن کمبین کرتے تھے یہ دعویٰ کرتے تھے تین سو یونر تک بجلی مفت دیں گے لیکن بجلی مہنگی کر دی گئی آج اس ملک کا تاجر ہر تال کیے بیٹھا ہے آج تمام ملک بند ہے تمام دکانے بند ہیں اور آج اس ملک کے یہ لوگ یہ عام لوگ جو محنت کش لوگ ہیں جنہوں نے اس ادارے کو اپنی زندگی دی جنہوں نے اس ادارے میں دس سال پندرہ سال بیس سال کام کیا اور آج اس ادارے کو ہتم کر دیا گیا آپ نے ان لوگوں کو یہاں سرکوں پر بٹھایا ہے آپ ان کا روزگار ہتم کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے تھا الٹرنیٹ انہیں کوئی اور روزگار دیا جائے کوئی اور نوکری دی جائے لیکن آج آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ایک بڑی تداد میں یہاں یہ لوگ موجود ہیں جو اس حکومت کے حلاف درنا دیے بیٹھے ہیں اور آج یہ پیغام دے رہے ہیں یہ حکومت جو فارم فورٹی سیمن کے تحت آئی ہے جو وورد لے کو تو نہیں آئی فارم فورٹی سیمن کے تحت یہ حکومت بنی ہے اور آج اس حکومت سے ہر شخص تنگ ہے کسان احتجاج کرتا ہے محنت کش مزدور احتجاج کرتا ہے تاجر آج ہرطال کی ہے یہ وہ لوگ جو مزدور ہیں محنت کش ہیں آج یہ درنا دیے بیٹھے ہیں اور آپ یہ صورتحال دیکھ سکتے ہیں یہ ڈی چو کی صورتحال ہے اس حکومت سے لوگ اتنا اکتا چکے ہیں اتنا تنگ آ چکے ہیں کہ اب انہیں ان کے گریبان پکرنا رہ گئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ہزاروں کی تداد میں لوگ موجود ہیں جو اس حکومت کے حلاف درنا دیے بیٹھے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے پیچھے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کنٹینر لگائے گئے ہیں اور ایک کسیر تداد میں کنٹینر لگائے گئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ آپ چاہے کنٹینر لگائیں چاہے بکتر بند گاریاں مگوائیں چاہے پریزر وین کھری کریں چاہے پولیس کی باری نفری یہاں کھری کریں لیکن ہم اپنے مطالبات منواہ کے جائیں گے تین دن تقریباً ہو گئے ہیں ان لوگوں نے درنا دیا ہوا ہے اس حکومت کے حلاف لیکن حکومت کی طرف سے اوفیشلی ان کی بات نہیں سنی جا رہی انہیں کوئی روزگار نہیں دیا جا رہا لوگوں سے بات بھی کریں گے پوچھیں گے وہ کیا کہنا چاہیں گے لیکن اس ٹائم ڈی چو کے مناظر ہیں یہ صرف ڈی چو کے یا اسلامباد کے مناظر نہیں بلکہ پورے ملک یہ سیچویشن ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہر شہر سے آئے ہیں یہ چودہ ہزار لوگ نہیں بلکہ چودہ ہزار ہاندان ہیں جو یہاں درنا دیئے بیٹھے ہیں اور اس حکومت کو اپنا پیغام ریکارڈ کروا رہے ہیں اسلام علیکم کہاں سے آئے ہیں کیا کہنا چاہیں گے جی میں جنگ سے آئے ہوں اور میری شہباز شریف صاحب سے یہ گزارش ہے کہ آپ وزیراعظم جب سے بنے ہیں جب سے آپ چاہے پہلا آپ کا دور تھا پچھلے دو سال سے اب غریب کے پیٹ پہ آپ لوگ کو لات مارنا شروع کر دیا ہے ہمارے چار چار چھے بچے ہیں میں یقین جانے تین دن سے آئے ہوں اور میں کھانا نہیں کھا رہا میں یا تو روزہ رکھتا ہوں یا میں بسکٹ کھا رہا ہوں اس لیے کہ ہم تو اپنا وقت گزار رہے ہیں ہم اپنے بچوں کے لیے مہنگائی اوپر سے وہ چلی گی بجلی کے بل کہاں چلے گئے آپ لوگوں کے عیاشیاں نہیں ختم ہو رہی ہیں آپ لوگوں کے بیرونی دوریں ختم نہیں ہو رہے آپ لوگوں کے محلات جو دبائی میں بنائے ہیں جو لندن میں بنائے ہیں میاں صاحب نے کہا تھا کہ جی ووٹ کو عزت ہو آپ وہ کہاں چھپ کے بیٹھے ہیں کہ یہ کابینہ جو مطلب ہار روز غریب وہ علاج کروانے کے لیے لندن جا رہے ہیں آج کی یہ لٹس ٹیونز ہے وہ علاج کروانے کے لیے وہ تو بی بی مریم کو بھی مطلب بابسیر ہونا شروع ہو گئی ہے اسحاگڈار صاحب جو اتنے بڑے بڑے پلازوں کے مالک بنے بیٹھے ہیں سلمان شہباز صاحب جو اتنے بڑے لینڈ لارڈ بنے ہوئی ہیں دوبائی میں لندن میں ان کے پلازیں ہیں یہ جو ڈیک چوک پر غریب بیٹھے ہیں ستر اسی اسی سال کے یہ ضعیف لوگ ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری عزت جا رہی ہے ہماری خودداری جا رہی ہے ہمارے جو تقدس جا رہی ہے جو پاکستان کے ساتھ ہماری محبت تھی ٹھیک ہے نا ہمیں دیکھیں ہم بھوک برداشت کرتے رہے ہیں لیکن ہمارا روزگاری جب ختم کر دیں گے محکمہ ذرہ تباہ کر دیا ریلویق تباہ کر دی وابڈہ تباہ کر دیا بجلی کے آپ نے سب کو چھین لیا اب جہاں ڈی چوک پہ اب ہم یوں سمجھے کہ کفن مطلب ساتھ لے کے آئے ہیں کہ نہیں یا تو مر جائیں گے ہمیں بے وارث جہاں بے وارث جہاں دفنانے ہیں دفنا دیں یا ہم اپنا حق لے کے اٹھیں گے اب پیچھے نہیں ہٹیں گے پچھلے دو سال جو تماشا لگ رہا ہے اور یہ دنیا دیکھ رہی ہے آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے وہ دور تو کیا ہم تو ساٹھ کی دائی کے لوگ ہیں ہم نے تو ستر کا زمانہ بھی دیکھا روٹی کپڑا مکان ٹھیک ہے آج میں بلاول سے ہی کہتوں بیٹا آنا یہاں پہ زرداری صاحب ہیں ٹھیک ہے روٹی کپڑا مکان آج دوسری دفعہ صدر بن کے ٹھیک ہے یہ غریب کہاں سے کوئی سندھ سے آیا ہے یہ تو پاکستان اکٹھا ہو گیا سندھ سے بھی آیا ہیں کیپیکے سے بھی آیا ہیں بلوچستان سے بھی آیا ہیں یہاں کیپیکے کشمیر سے بھی آیا ہوئی ہیں ٹھیک ہے چودہ ہزار یہ ملازمین ہیں آئے روز دھرنے آئے روز یہ اور ان کے پیچھے چودہ ہزار ہاندان ہیں چودہ لاکھ لوگ ہیں یہ چودہ لاکھ سے بھی کئی زیادہ زیادہ لوگ ہیں اب دیاتوں میں آپ لوگوں نے دی تھی یہ یٹویلٹی سٹور کا اب دیاتوں میں چلے گئے ہیں کہ چلو کہیں سے کچھ نہ کچھ دار روٹی مل رہی ہے وہ بھی بند کر دیا اب وہ بھی بہرزگار کر دیا وہ سٹور بھی بند کر دیا اب ہماری سانسیں اکھڑنی ہیں سانسیں اکھڑنی ہیں عزت قدس تو بیسی ہمارا چلا گیا وہ جو ہم اتنے عرصے سے نعرے لگاتے آ رہے ہیں اور اپنے بچوں کو یہ پڑھا رہے ہیں اپنا پاکستان سے محبت کا درس پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ تو ختم کر دیا یہ نظریہ تو آپ لوگوں نے ختم کر دیا کہ جب میرے پیٹ میں روٹی نہیں ہوگی میرے بچے بھوکے ہوں گے تو مجھے پھر ڈاکو بنا ہونا میں پھر ڈاکو بننا چاہتا ہوں پھر میں کہوں گا کہ زرداری صاحب کے نام پر ایک یونیورسٹی بنائی جائے ایک شہباز شریف صاحب کے نام پر بنائی جائے میرے صاحب ہیں وہ لندن سے آئے ہیں ایک ہی جلسہ انہوں نے کیا ہے اور وہ ووٹ کو عزت دو اب یہ ووٹ بیٹھے ہیں ڈی چاک پر بیٹھے ہیں ہم پارٹیوں سے اوپر سوچ رہے ہیں ہم نہ کوئی پی ٹی آئی ہے نہ کوئی پیپل پارٹی ہے پائی یہ غریب جو بیٹھے ہیں ڈی چاک پر ضعیف لوگ ہیں آپ میڈیا دکھا رہے ہیں میڈیا دکھا رہے ہیں ان ضعیفوں کو آپ لوگوں نے جو میڈیا بے شک پابد نہیں لگا لیکن جو لوگ محلات میں بیٹھے لیا ہیں جو لوگ ایشیاں کر رہے ہیں جو ائر کنڈیشن محلوں میں جن کے پاس پانچ پانچ چھے چھے لینڈ کروزریں کھڑی ہیں تو یہاں تو غریب کے پاس تو کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے وہ کہاں جائے گا وہ اسے پھر ڈاکی مار رہے ہیں اب کیا ہو رہا ہے جب مجھے یہ بتائیں کہ ڈیوڈنگ الیکشن کمپین یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ غریب کو روزگار دیا جائے گا سہولیات دی جائیں گی سبسٹری دی جائے گی بجلی سستی کی جائے گی اس کے علاوہ باقی تمام چیزیں سستی کی جائیں گی کہیں کوئی روزگار ملے کسی کو بلکہ تو روزگار چھیندے ہوئے نظر آ رہے ہیں سر یہ دیکھیں نا یہ تو جھوٹ ہے نا یہ جھوٹ ہیں یہ سمجھ دے ہیں کہ ہم نالے لگا لیں گے کہ یہ تین سو یونٹ والے کو بجلی فری کر دیں گے دو سو یونٹ والے کو فری کر دیں گے غریب کے لئے جناب آٹا سستہ کر دیں گے اس کی روزی روٹی سستی کر دیں گے تو غریب کو چاہیے کیا تھا اب تو اس کی عزت آ رہی ہے اس کی حرمت تقدس برم شرم وہ جا رہا ہے اس کی خداری کہاں گئی گہرت کہاں گئی پورا میڈیا نہیں دیکھتا یہ انڈیا والے ساتھ بیٹھے ہیں کیا آپ وہ نہیں دیکھ رہا ہے یا انڈیا والے لوگ نہیں بیٹھے یا میڈیا چینل وہ دڑا دڑک کر رہے ہیں پوری دنیا میں جا رہی ہے ہماری آواز چاہے برطانیہ ہو چاہے امریکہ ہو یہ اسلام آباد ہے اس سے بڑا کیا ہے تو آپ لوگ ان کنٹینروں کے پیچھے یہ جو ہماری مزز اسمبلی ہے جہاں ہم اپنے نمائندے ووٹ دے کے بھیجتے ہیں ان میں اجلاس کرتے ہیں الحمدللہ کہ ہم وہ کام کرتے نہیں ہیں کہ ہمیں ان بڑی بڑی عدلیاں میں آنا پڑے اپنے حق مانگنے کے لئے لیکن اس غریب کے لئے ہمارے پیٹ میں روٹی میں نے ہڑتا لگی ہوئی ہے یقین جانے میں صرف پانی پی رہا ہوں اور بھوگ ہڑتا لگی ہوئی ہے کہ جب تک ہمارے انشاءاللہ مجھے اللہ سے پوری یقین ہے کہ پرامن لوگ ہیں یہ کوئی ڈنڈے سوٹیوں والے نہیں پولیس کا بھی اسلامباد پولیس ہے ماشاءاللہ بہت اچھا تھا ان کر رہے گئے کوئی ڈنڈا سوٹی نہیں چلا رہے یہ پورامن لوگ ہیں اور کل انشاءاللہ ہر صورت ان لوگوں کا جو مطالبات ہیں ہمارے وہ تسلیم ہو جائیں گے انشاءاللہ کل شام تک اگر کل شام تک نہ مانیں گے تو پرسوں پھر اگلے دو دن میں جو کچھ ہوگا جو اس ملک میں پھر آگے ویسے ہی ہو رہا ہے کچھے گڑھا کو نہیں سنبھالے جا رہے بارہ وہ پھڑکا دیئے چالیس لاشیں کل بلوچستان میں پھڑکی ہیں آگ لگی ہوئی ہے ہر طرف کے پی کے ویسے ہمارے ہاتھ سے نکل گیا وزیرستان اردہ جا رہا ہے تو یہ سٹور والے یہ بیچارے غریب ملازم نہ ان کی پینشنیں ہیں نہ ان کا مطلب ہے کوئی سی ایم ایچ ایم ایچ میں ان کے علاج ہو رہے ہیں صحت کی صفحہ مطلب ہے ان سے ویسے ہی چلی گئی ہیں ایک روٹی روزی کا مسئلہ بان گیا ہے وہ بھی آپ لوگ چھین رہے ہیں تو پھر چھین لیں نا چھین لیں اب دیکھ لیں پھر آگے جو کچھ حشر دو سال سے ہو رہا ہے نا تو اب غریب اس جگہ پہ پہ پہنچ گیا کہ جہاں اس کی عزت لٹی جا رہی ہے کیونکہ اس کی پیٹ میں روٹی نہیں ہے عزت بچانے کا مسئلہ آگیا ہے تو پھر مر رہا ہے اب اگر مر نہیں ہے تو عزت کے ساتھ مریں تو صحیح نا اور ان کوئی شرم نہیں آتے کہ دنیا دیکھتی ہے اب وہ دور گیا کہ بھائی کوئی نہیں ہے اب اگر کوئی حکومتی نمائندہ آیا ہے تین دن ہو گئے ہیں اب جہاں بیٹھے ہیں ام این اے ابھی آئے تھے شام کو جاکرانی صاحب آئے تھے آگا رفی اللہ صاحب آئے تھے اور پیپ کیا کہتے ہیں آگے ابھی دیکھیں انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات ہمارے چل رہے ہیں اور اس اقدار کو آج وہ لیں گے لائن پہ لیں گے اور ان سے یہ فیصلہ جیسے ختم نبوت والوں نے زور ڈالیا نا ایک یہیں ڈیچ آگ سے کرواز کر کے گیا نا تو فیصلہ ریورس ہو گیا تو یہ فیصلہ بھی انشاءاللہ ریورس ہو جائے گا اور کل شام تاکہ انشاءاللہ کلیر ہو جائے گا دیکھیں جی لوگوں سے بات کی یہ لوگوں کے جذبات ہیں اور یہ مناظر ہیں ڈیچو کے آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ